دوستو آج ہم اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے جس کی ویپن سسٹم ڈیویلومنٹ میں بہت بات ہو رہی ہے یہ ٹیکنالوجی ہے سٹیلتھ یعنی کی ادرش ہے انیس سو نبے کے دشک میں امریک اور عراق میں کویٹ کے عوید قبجے کو لے کر جو دست ناو تھا یدھ کی پوری سنبھاونا ہو چکی تھی تاریخ ستارہ جنوری نائنٹی نائنٹی ون امریکہ کا ایک ایک کرافٹ عراق کے سارے اے ڈیفنس اور رڈار کو چکمہ دے کر کویٹ میں تینات اگرم عراقی چونکی پر ایک بم گرائیا اس بم دھماکے میں ایک نیا شبت کا جنم ہوا اس کا نام ہے سٹیلتھ سٹیلتھ مطلب ایک ایسا پلین جو رڈار پر ویجول نہ ہو اور جس کی موجودگی کا احساس کم سے کم ہو ایک ایسی تقنیقی بات ہو رہی ہے جس سے درشہ آواز رڈار انفرویڈ کی پکڑ میں نہ ہو جس کا آر سی ایس مطلب رڈار کراس سیکشن کم سے کم ہو جو ریڈیو ترنگوں کو جیدہ سے جیدہ ابزورب کرے رڈار پر ایک مہین سپورٹ بنائیں اور دوسری طرف ڈائیورٹ کرے سال انیس سو پچاس کے دشک میں یو ٹو بامبر ایک کرافٹ میں سٹیلتھ کی تقنیق کا جنم ہوا پھر آیا ایف وان ون سیون جس نے عراق کے ہر ایک رڈار کو چکمہ دیا پر یہ منوریبل نہیں تھا اور اسے ڈاغ فائٹ میں مارا جا سکتا تھا پر صحیح معنی میں ایک ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر ہی ایک اچھے سٹیلتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ایک ہائی منوریبل سٹیلتھ سپر کروز اور اڈوانس ایویونکس کا ایک بہت اچھا مکس ہے تو بات کرتے ہیں کہ سٹیلتھ کیسے بنایا جاتا ہے پہلی چیز ایک ایسا جیٹ ڈیزائن جو کٹھن جومیٹرکل ڈیزائن ہو جو ریڈار انرجی دوسری دشاہ میں ڈائیورٹ کرے اس کا انجن میں سپر سونک سپیڈ سے ہوا کو گزرنے کے بجائے سب سونک سپیڈ میں ہوا کو کم کمپریس کیا جاتا ہے جس سے سونک بھوم جنریٹ نہ ہو اور آواز سے جیٹ پکڑ میں نہ آئے چین کی یونیورسٹی نے ایک میٹیریل کو ڈیویلپ کیا یہ ایک ایسا میٹیریل ہے جس میں پلازما نینو مایکرو کے مہین پارٹیکل کا ایک سلیب ہوتا ہے جسے ہنی کوم کہا جاتا ہے جو ریڈار انرجی کو ابزورب ڈیفلیکٹ اور ڈائیورٹ کرتی ہے ویپن بے جیٹ کے ونگز پر لگے مسائل بومب اور راکٹس گن جو بھی جو ساف ساف دکھائی دیتے ہیں یہ بھی ریڈار انرجی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جس سے جیٹ آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے سٹیلتھ جیٹ میں ان کو ایک انٹرنل ویپن بے میں رکھا جاتا ہے پر ویسے ہی یہ ویپن بے کھلتا ہے یہ ریڈار پر دکھنے لگتا ہے اس لیے ایف ٹوئنٹی ٹو میں ہی ایک ایسا سسٹم ہے جو ویپن کو ڈیلیور کرتا ہے اور بے ترنت بند ہو جاتا ہے پر یہ ایک بار میں ایک ہی ویپن ڈیلیور کرتا ہے سکھوئی ففٹی سیونڈ میں دو ویپن بے لگا کر ایک شارٹ رینج کے لیے اور دوسرا لانگ رینج کے لیے جس سے یہ ریڈار سکنیچر کم بناتا ہے پر چائنیز جیٹ جے ٹوئنٹی اور جے تھرٹی ون میں پورا ویپن بے کھلتا ہے اور یہ پکڑا جاتا ہے ایک اچھے سٹیلت میں جیٹ کی جیومیٹرکل ڈیزائن، ایر انٹیک، انجن کی سونک بوم، انجن کی وائیبریشن، اس کی باڈی پینٹ، ایر فریم، مٹیریل، کٹس، جیٹ کی ستے ان سب کو ایک ساتھ لائنمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے چین کا جے ٹوئنٹی اور جے تھرٹی ون کسی بھی طرح سٹیلت ایکرافٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا انجن کا سونک بوم رڈار کو پنچ کرتے ہیں اور جس سے اس کا پتا چل جاتا ہے یہ سٹیلت ہو ہی نہیں سکتا اور چائنہ کے پاس کوئی بھی آپریشنل سٹیلت جیٹ نہیں ہے اور وہ اسے ڈیویلپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کئی طرح کی شوٹی شوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ڈیویلپ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے سٹیلت بہت ہی مہنگا جیٹ ہے اس کی ہر چیز مہنگی ہے اس کے پردی گھنٹے کے اڑان مینٹنس کی کاؤسٹ بہت ہی اچھی ہے کوئی بھی دیش پوری کی پوری سٹیلت کو نہیں رکھ سکتا کیونکہ سٹیلت کی ہر ایک دگری اس کے خرچ کو بہت بڑھا دیتی ہے اس کے مینٹنس کی کاؤسٹ بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے ہر سوٹی کے بعد اس کے ریڈیو ابزاربنگ مٹیریل کے پارٹیکل ٹوٹ جاتے ہیں جنہیں ریپیئر کرنا ہوتا ہے ہر سوٹی کے بعد اسے ریپینٹ کرنا ہوتا ہے اور ہر سوٹی کے بعد اس کے انجن کو پورا نکالنا ہوتا ہے یہاں پر یوز کیے گئے سوٹی ورڈ کا مطلب اڑان ہوتا ہے کیونکہ انجن کے وائیبریشن کو روکنے کے لیے انجن کو ایک خاص فیبرک میں لپیٹا جاتا ہے جو جیٹ کی اڑان کے ٹائم میں جل جاتا ہے اور اسے ہر اڑان کے بعد بدلا جاتا ہے اور اس کے مینٹنس کے لیے ویری ہائی سکیلڈ پرسن اور بہت سارا ہارڈ ویر چاہیے جس سے اس کی مینٹنس کاؤسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ادھارنگ کے لیے ایک ایف ٹوئنٹی ٹو کے ای ایس ایڈار میں کسی بھی ابزارمنٹ کو پکڑنے کے لیے دو ہزار ایلیمنٹ لگے ہوتے ہیں اور ہر ایک ایلیمنٹ پرتی سیکنڈ اپنی فریکوینسی ایک ہزار بار بدلتی ہے اسی سے آپ اس کی قیمت کا اندازہ اور اس کے مینٹنس کاؤسٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں سٹیلڈ ایک سلور بلٹ کی طرح سے ہے جسے آپ خرید تو سکتے ہیں پر فائر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے اور چین کے پاس اس کی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں یہ ایک ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہے اب کانٹر سٹیلڈ کی بات کرتے ہیں سٹیلڈ کو کیچ کرنے کے لیے کئی طرح کے ریڈارڈ ویڈپ ہو رہے ہیں جو اس کی ہر ٹیکٹس کو کیچ کر سکتے ہیں سکوئی 57FGFA میں لگا رشین 55Z نیبو 3DM ریڈار جو کسی بھی فیف جن جیٹ کو دو سو کلومیٹر سے ڈیڈیکٹ کر سکتا ہے اس میں ریڈیو فریکوینسی کی جگہ لیزر یوز کرتے ہیں ڈیریکٹ انرجی کو کسی بھی ایبزوربنٹ کے اوپر فائر کر کے اسے ٹریس کر سکتے ہیں کوانٹم ریڈار یہ اب تک کا سب سے ہائی اینڈ ٹکنالوجی ہے اس میں فوٹان ریس کو ایبزوربنٹ پر تھرو کرتے ہیں جس سے فوٹان اسے ٹکرا کر ہرکہ سب باؤنس کرتا ہے جس سے کسی بھی جیٹ کی پہچان کر لی جاتی ہے فوٹانک ریڈار اسے کسی بھی ایبزوربنٹ کے سیدھے سے فوٹو ہی آ جاتی ہے جانے کہ کوئی بھی فائٹر جیٹ جو ریڈار پر ڈاٹ کی طرح نہ دیکھ کر اس کی فوٹو ہی سامنے آ جاتی ہے سٹیل ٹکنالوجی اور کانٹر سٹیل ٹکنالوجی دونوں ہی ایک ساتھ چلیں گی کیونکہ اوفینسیف اور ڈیفنسیف میں جورت دونوں کی ہے اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا اس ٹکنالوجی میں کہاں پر ہے ابھی دیش میں تیجس بن رہا ہے اس کا ماک ون ویریانٹ موڈل آئیو سی سٹینڈرڈ کا ہے جانے کی ایک نارمل فائٹر جیٹ ہے اور اسے انیشل آپریشنل کلیرنس ملی ہے پر تیجس مارک ون اے ویریانٹ اپنی کچھ وششتاؤں اور اپنے کپوزٹ میٹیرل کے وجہ سے کچھ سٹیلتھ فیچر رکھتا ہے تیجس کی مارک ٹو ویریانٹ پر ڈاکٹر ایس کرسٹوفر نے کہا ہے کہ اسے کافی کچھ سٹیلتھ فیچرسٹک کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اور اب اے ایم سی اے ہی فل سٹیلتھ فیچر میں آئے گا اس کے بھی دو ویریانٹ بن رہے ہیں ایک سٹیلتھ فیچر اور ایک انسٹیلتھ فیچر سے فرانس سے جو روفال آ رہا ہے وہ بھی کوئی سٹیلتھ سسٹم سے لیس ہوں گے یہ پورا سٹیلتھ تو نہیں ہوگا پر یہ انسٹیلتھ بھی نہیں ہوگا اے ایم سی اینڈین ائر فورس کا اب تک کا سب سے اڈوانس اوپر جیٹ ہونے والا ہے یہ اب تک کہ سب ہی فائٹر جیٹ کو پیش شوڑ دے گا کس بھی پانچویں پیڈی کے جیٹ میں چار پوائنٹ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سٹیلتھ دوسرا ہوتا ہے سوپر کروز تیسرا ہوتا ہے سوپر منوریبل چوتھا ہوتا ہے اڈوانس ایویونکس اس کی تقنیق کی سب سے بڑی کٹھنائی اسی چیز میں ہے کہ اگر سٹیلتھ کو بڑھاؤ تو سوپر کروز گھڑ جاتا ہے اور سوپر منوریبل بناو تو اڈوانس ایویونکس گھڑ جاتا ہے ادھارن کے لیے سٹیلتھ بناتا ہے پلین کی ڈیزائن میٹیریل ائر فریم پینٹ اور انجن کے اگزارٹ سے نکلنے والی گرم گیس سے پر ہم انجن کا پاور کم کریں گے تو سوپر کروز نہیں ہوگا اگر انجن کی طاقت کو بڑھا دیں گے تو اس کی سونک بوم اور اگزارٹ سے نکلی گرم گیس سے یہ ریڈار سے پکڑا جائے گا ٹھیک اسی طرح اگر سوپر منوریبل بنا دیا جاتا ہے تو ایویونکس کو کم کرنا ہوتا ہے اسے ایسے سمجھئے کہ اگر پیشے کے ریڈر کو نائنٹی ڈگری کیا جائے تو ایویونکس کم ہو جاتا ہے اور ریڈر کو فورٹی فائو ڈگری پر کیا جائے تو پلین کو چکرا دینے والا چکر دیتا ہے جس سے سوپر منوریبل کم ہو جاتا ہے ان سب کو بیننس کرنا ہی ایک جڑل پر کریا ہے یہ صرف ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے پر ای ایم سی اے میں سات پوائنٹ ایسے ہونے والے ہیں جو اسے ٹرو سٹیلتھ ایک کافٹ بنا دے گا ایک کا پہلا پوائنٹ سٹیلتھ ہوگا دوسرا ہوگا سوپر کروز تیسرا ہوگا سوپر منوریبل چوتھا ہوگا اڈوانس ایویونکس پانچمہ ہوگا ویری لو ایبزوربر ویپ اپن بے اور سکھتھ ہوگا ویری لو نوائز سیکشن سیمت ہوگا ایڈوانس جیومیٹرکل ڈیزائن ای ایم سی اے سبھی تیکنیکوں سے لیس ہونے کے کارن ایک سوپر جیٹ بن جائے گا پر ان سب چیزوں کو ایک ساتھ کیسے بینس کیا جائے جب بہت بڑی تکنیکی اشار ہوگی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہیں پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی ماتروں